روس کی جانب سے جو اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم تیار کیا گیا اس کے خریداروں میں اضافہ سامنے آیا ہے ترکی کے بعد سعودی عرب قطر انڈونیشیا بھارت اور باقی دس ممالک کی جانب سے روس سے اس فور ہنڈرڈ نظام جو ہے وہ خریدنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے سعودی عرب بھی دلچسپی لے رہا ہے قطر بھی دلچسپی لے رہا ہے انڈونیشیا اور بھارت بھی ڈیل کر چکے ہیں روس سے کہ وہ اس فور ہنڈرڈ میزائل نظام سسٹم خریدیں لیکن امریکہ کی جانب سے ان ممالک کو ڈرائیا دھمکایا گیا ہے کہ وہ روس سے یہ نظام نہ خریدیں اور ان ممالک پر پبندیاں لگا دی جائیں گی ترکی پر بھی پبندیاں لگائی جا چکی ہیں امریکہ کی جانب سے کیونکہ ترکی نے بھی اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم روس سے خرید لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عربوں کو اسلحہ بیچنے کے حوالے سے جو امریکی کانگریس ہے اس میں ایک قراردات پیش ہوئی کہ سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کو امریکہ جو ہے وہ اسلحہ نہ بیچیں اس قراردات کو ٹرمپ نے ویٹو کر دیا اور اس سے پہلے بھارت جو ہے وہ روس سے تقریباً ساڑھے پانچ عرب ڈالر میں اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم خریدنے کی ڈیل کر چکے اور اس پر پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اسلحے کی دوڑ کی وجہ سے خطے میں بدامنی کو ہوا ملے گی اور بھارت کو اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم نہ بیچا جائے لیکن اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلحے کے بیوپار ان کے ہاں نہ انسانیت کی کوئی قدر ہے نہ ان کے ہاں کوئی انسانی جان کی وقت ہے وہ بس اپنا اسلحہ بیچ کر مال کمانا چاہتے ہیں اور اس وقت دنیا میں جہاں کہیں جنگیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ اسلحے کی بیچنے کی ہے یہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں روس ہے امریکہ ہے فرانس ہے برطانیہ ہے اور باقی عربی مالک ہیں یہ ممالک اگر اسلحہ نہ بیچیں تو ان کی ترقی کو بریک لگ جائے گی یہی وجہ ہے کہ یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں شام کے اندر روس آئے روز نئے ہتھیاروں کا تجربہ کرتا ہے اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگیں آنن فانن شہید کر دیے جاتے ہیں تو انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں وہ اس پر کیوں خاموش ہیں اس سے ہر انسان کو اندازہ رگا لینا چاہیے کہ کس طرح سے ان کی جانوں کا سودا کیا جاتا ہے اور اسلحے کے بیوپار کس طرح سے ان کی قیمت لگاتے ہیں اور ان کی جانوں کا سودا کرتے ہیں